اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آج یہاں تازیت کرنے آئیں گے میں زیادہ آپ کا سیاسی سوال کے جواب نہیں دینا چاہوں گا ہمارا پرانا خاندانی تعلق بھی ہے سیاسی تعلق بھی ہے اور ہمارا روایت ہوتا ہے کہ جب کوئی گزرتا ہے ہم آکے آکے فاتحہ پڑھتے ہیں میں پہلے کچھ اب تو پہلے یہاں ہی کھوٹکی میں تھا اس وقت سرداری محمد مہر صاحب اس کو تھوڑی بیمارت ہاتھ چھوٹ لگا تھا تو مجھے موقع میرا فون پہ ہم نے بات کی میں نے اس کا طبیعت کا پتہ چلا اور رب دو تین دن پہلے یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا میں ویسے لرکانوں جارہا تھا تو میں نے سمجھا جتنا جلدی میں یہاں آ سکتا آکے تازیت کرو نہ صرف خاندان کے ساتھ لیکن کھوٹکی کے عوام کے ساتھ کھوٹکی کے عوام جو ہیں ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں ان کے غم میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں ہم ایک ہی خاندان ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس خاندان کو اس مشکل وقت میں حمد دے تاکہ وہ اس مشکلات کا سامنا کر سکے آپ سب کا میں بہت شکل کرتے ہیں قویٹا میں آج دھماکہ دھماکہ ہوا ہے محصد میں تکرمان سترہ افراد شہید ہو چکے ہیں جی قویٹا میں ایک بار پھر آج دھماکہ دھماکہ ہوا ہے اور ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے میں پھر سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں یہ جو بار بار دیشت کردی کے دھماکے ہو رہے ہیں خاص طور پر بلوٹرستان میں اس کو دیکھنے کے بہت ضروری ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے ہمارا اس پر عمل کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک پرانا مطالبہ ہے اسی مطالبہ پہ ہم گھرے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کو سیریسلی نہیں لے رہا ہے آج تک ایک نیکٹا میٹنگ جو ہے ہمارا وزیر آزم نے بلایا ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے انتہا پسندی اور دیشت کردی کے بارے میں ایک واضح پولیسی رکھا ہے جب بھی حکومت میں آئے ہیں ہم نے واضح اقتماعت لیے ہیں اور آج جب یہ دیشت کردی جو ہے جگہ جگہ ہمیں پھر سے نظر آرہا ہے ملک کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا پڑے گا اور انتہا پسندوں کو ان دیشت کردوں کو مقابلہ کرنا پڑے گا ملک کو اس سے پڑے گا ملک کو اس کے لئے گا